بھئیو سنو میں کانگریس پارٹی کا دیکش ہوں کس کے بینر لگیں گے وہاں پر کانگریس پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے راحل گاندی جی کے بھی لگے ہوں گے پوسٹرز آپ کیا رہا ہوں گے ہاں اور کھرگے صاحب کے بھی لگے ہوں گے لبندر یادر جی کے بھی لگے ہوں گے اور ساتھ میں پرتاب سنگھ باجوا بھی ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوسٹر لگے ہیں تو میں چناؤ لڑ رہا ہوں چناؤ کا فینسلہ کون لڑ رہا ہے کون نہیں لڑ رہا میٹنگ کے بعد کھرگے صاحب نے لینا ہے اور راحل گاندی جی نے لینا ہے بینگ اے ہیڈ آف دا پارٹی اڈک شونے کے ناتے یہ ہمارا جس پرکار سے ہم نے لوگوں کے بیچ میں جانا ہے جو گرنٹیا دی جو ہمارا نیا پتر ہے اس کو لے کر ہم لوگ پورے پردیش کے اندر اس طریقے کے پوسٹر لگائیں اور 2019 میں جس طرح سے امرتہ وڑنگ نے آپ کا کمپین چلایا تھا ویسے ہی وہ دوبارہ وہاں میٹنگ کر رہے ہیں تو ہم کوئی بھاگ تھوڑی رہے ہیں کمپین تو گدھڑ بھا بھی چل رہا ہے کمپین تو فرید کوٹ بھی چل رہا ہے فروزپور بھی چلے گا اور اگر ہائی کمانڈ کچھ حکم دے گی تو پھر کون سا راجہ وڑنگ اور راجہ وڑنگ کا پروار کہیں کبھی بھاگا ہے ہم تو لڑتے آئے ہیں اور ہماری کھیتی کیا ہوتی ہے پولیٹیشن کی ہماری یہی ہے کہ پھسل بیجنا اور اس کو کٹنا اور پولیٹیشن نے الیکشن لڑنا یہی ہمارا کام ہے اور کیا کام ہے ملوکہ فاتھ کے دوٹر پتے کھول کی نظر نہیں پتے دا ہو ساگ دا آپ دو ہی کھول دیے پتے آلرہی سارے تیہ ہیں سیکوینس وائز لائے وی ہے بلائنڈ پہی بھی ہے جب ہوں کہہ دے ہوں دے جواری ایک کی دو کھولنے ہیں ایک منٹ کھول دیانگے پتے سارے تیہار جکہ کتھے لائے ہیں بادشاہ کتھے لائے ہیں بگی کتھے فٹ کتی ہے سب تیہ ہیں تے جنہوں پتے سٹھا گئیں تے میں نو لگنا ہو سارے سامنے آلے چتھ ہو جانگے اس سارے نا سارا سارا کھول ویسے تو اکالی دل کے پتے تو اس ویدان سبا میں کھول گئے تھے اکالی دل کے پتے جب بیاد بھی ہوئی دو سو سے زیادہ بار میرے گرو کی بیاد بھی ہوئی تب اکالی دل کے پتے کھول گئے تھے اکالی دل کے پتے تب کھول گئے تھے انت ہو گیا تھا جب شرومنی گردوارہ کمیٹی میں دکھل دینا اور اپنے اپنے حکم دینے اور اپنے حکم دینے اور اپنے حکموں کی پالنا جو گرو کی سیوہ میں لوگ تھے ان کو کہنا کہ اس کی پالنا کرو پتے تو کھول گئے تھے اور اس بار بڑے بادل صاحب کا چناہ ہارنا سکھبیر سنگھ بادل کا تیس تیس ہزار سے چناہ ہارنا اور مجیٹھیا کا ہارنا پتے تو کھول گئے لیکن یہ یہ اکالی دل کے انت کی ایک نئی شروع آتا ہے انت ہو چکا ہے انت کی ایک نئی شروع آتا ہے ابھی تو بہت لوگ باقی ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا کچھ لوگ پٹیالہ سے ہے کچھ لوگ روپڑ سے ہے آپ دیکھنا ہوتا کیا ہے پتہ نہیں آپ کیوں بار بار ایک ہی بات پہ تین مہلائیں ہو سکتا چار مہلائیں ہو جائیں تین کیوں ہو سکتا چار بھی ہو جائیں تو لگتا نہیں ہے یہ میں نے کہا ہے کہ پتے ہم نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں ہو سکتا رات کو ہی کھول جائیں ایسے لوگ آج لوگ یہ واقعی وہی ہوگا جو راحل گاندی نے کہا کہ واجپائی جی کے سمیں انڈیا شائنی کی جو بات تھی آج جس پرکار سے بخلا ہٹ ہے بی جے پی کے اندر اور کیسے کیسے کس پرکار سے نیچے تک وہ پولٹکس کر رہے ہیں کیسے نہ کیسے ایڈی کو کسی کو پیسہ دے کر کسی کو سی بی آئی بھیج کر کسی کو انکم ٹیکس بھیج کر کبھی کبھی ایسے بیان دے کر جس پرکار کی بخلا ہٹ ہے کل آپ نے دیکھا ہوگا ہریانہ میں جوتے پڑنے والی ستھی پیدا ہوگی تھی تو میرے کو لگتا ہے جس پرکار کے حالات ہیں یہ انڈیا شائننگ نکلے گا میرے کو نہیں لگتا کہ کہیں ٹارگٹ تک بھی بی جے پی پہنچ پائے گی پروار ہمارا ہے سو سال پرانا پروار ہے سادہ پندرہ سوڑہ وار وہ لڑ چکیا یار نراج کی پروارہ ہندی ہے اور میرے کو لگتا ہے وہ جڑا پروار ہوں کتے نہیں چل لیا وہ پروار کانگریس پارٹی دا حصہ وہ سادہ میں تو کہہ رہا ہوں پتہ نہیں وہ رات کو ہی آ جائیں میں کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے تیل کا نیوز چینل تھوڑے لی لے کے آ رہا ہے آواز عوام دی جس طرح ہی تسی اپنے حقاندی آواز سرکار تک پہنچا سکتے بے خوف بے جزک بے ڈر تھوڑے حقاندی راکھی لئی ہر پل ہر وقت تھوڑے نال تھوڑے نال نال ہے پنجاب دا بے ترک نترک ایک نیوز چینل تیل کا نیوز تیل کا نیوز تیل کا نیوز